موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا پروفیشنل اسٹولجر نئی مرمان صدیقی کینسیرین کا دو ہزار بائیس کیسا گزرے گا تو تھاؤزن ٹوانٹی ٹو کینسیرین والوں کے لیے کیا بہتری لے کے آ رہا ہے کیا یہ سال دو ہزار اکیس سے بہت زیادہ بہتر گزرے گا اس سال کون سے معاملات میں آپ کے زیادہ بہتری آنے والی ہے اور کون سے معاملات میں آپ کو اتیاد برتنی ہوگی البتہ آپ کو آپ کی اگر ڈیٹو برتنی پتا تو نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ کینسیرین تو نہیں اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ ہی اور ہی سے شروع ہوتے ہیں تو آپ بھی کینسیرین ہیں کینسیرین والوں کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں جوپٹر رہے گا جو کہ دیارہ ماہی دو ہزار بائیس تاگہ ہے آپ کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں جوپٹر نے رہنا ہے پہلے میں یہ آپ کو کلیر کر دوں یہ سال آپ کے لئے سارا ہی بہت زیادہ ایک بہتر قسم کا سال ہے اس سال کے اندر ایک بہتر تبدیلیاں آنے والی ہیں خاص طور پر آپ کے ہر ذاتی معاملے میں اس سال میں بہتری آنے والی ہے وہ کینسیرین جو دو ہزار اکیس میں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں اپنے روزگار کے معاملے میں خاص طور پر اگر ان کا کوئی کام دو ہزار اکیس میں بند ہو گیا تھا تو دو ہزار بائیس ان کے لئے ایک گولڈن چانس ان کو ملتا ہوا نظر آئے گا اپنے کام کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے ملازم ملازمت کے حوالے سے اس لئے کے اندر آپ کی بہت زیادہ ڈویلپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے معاملات بہت زیادہ ڈویلپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر وہ کینسیرین جو لوگ ابراڈ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے دو ہزار بائیس بہت زیادہ ایک بہتر ائر ہے آپ اس ائر کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سیٹل ہو سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا کام بنتا ہوا نظر آئے گا جوپٹر جو گیارہ مای دو ہزار بائیس تک آپ کے زائچے کے نائنت ہاؤس میں رہنا ہے اس نے زائچے کے فسٹ ہاؤس کو زائچے کے فائف ہاؤس کو الیونتھ اور سیونتھ ہاؤس کو اچھی نظر سے دیکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امید اور خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی پارٹنرشپ میں کام آپ کا بہتر ہوگا اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پسند کی شادی ہوتی ہوئی نظر آئیں گے لیکن پسند کی شادی کے اندر تھوڑی بہت رکابٹیں تو آئیں گی مشکلات تو ہوں گی لیکن آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس لئے کہ آپ کے زائچے کے فائیو ہاؤس میں کیتو ہے کئی کنسیرین والے اپنے اولاد کے معاملات میں فیصلے کرنے میں ذرا تھوڑے بہت جذباتی بھی ہو جائیں گے اور فیصلے باوقت نہیں کر سکیں گے تو ان کو میں یہاں پر یہی مشورہ دوں گا کہ اس سال کے اندر آپ اپنے اولاد کے حوالے سے جو فیصلے کریں پورے وقت کے اوپر فیصلے کریں اس لئے کہ آپ کو ایک بہتر ریزلٹ ملتا وہ نظر آئے گا اس لئے کہ اس ائر کے اندر جوپٹر نے جب زائچے کے تینٹھ ہاؤس میں آنا ہے اس نے مائی کے اندر گیارہ مائی کے اندر آپ کے زائچے کے تینٹھ ہاؤس میں آنا ہے تو زائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو زائچے کے آپ کے سکس ہاؤس کو بہت مضبوط نظر سے دیکھنا ہے تو مالی حوالے سے یہ سال ایک بہتر قسم کا سال ہے مطلب کہ آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آپ گورنمنٹ ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کافی سال سے ٹرائی پر تھے کہ اس وقت آپ کی ملازمت نہیں ہو سکی تو یہ سال میں آپ کوشش کریں آپ کی گورنمنٹ یا پرائیوٹ ملازمت آپ حاصل کرتے ہوئے نظر آئے گے اور جو بھی ملازمت آپ کو ملے گی ایک اچھی ملے گی مطلب کہ لو لیول کی ملازمت اس سال میں نہیں ملے گی آپ کو ملازمت ایک اچھی ہی ملے گی جوپٹر کے آپ کے ذائچے کے ٹینت ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ کام آپ کا ہوتا ہوا نظر آئے گا گیارہ مئی کے بعد جو سیت کے معاملات میں بھی خاصی بہتری رہے گی سیت کے معاملات بھی آپ کے خاصے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ اس پورے سال میں ہی سیت کا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں چلنے والا لیکن جہاں پر جوپٹر رجت میں جائے گا یا جہاں پر آپ کے ذائچے کے سکس ہاؤس کے مقابل کوئی ستارہ آئے گا تو وقتی طور پر کوئی نہ کوئی سیت کے معاملات میں تھوڑی بہت گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لیکن اس سال کے اندر کوئی میجر اتنی گڑھ بڑھ ہوتی بھی نظر نہیں آرہی ہاں اس سال کے اندر آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے معاملات میں تھوڑی بہت اتیاد برتنی ہے مطلب کہ لائف پارٹنر کے کون سے معاملات میں اتیاد برتنی ہے مالی معاملات میں اتیاد برتنی ہے اور اگر آپ لوگ پارٹنرشپ میں بھی کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے پارٹنر کے مالی معاملات میں ذرا اتیاد برتنی ہے کہ آپ کے پارٹنر کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے یہ جون سے لے کے اکٹوبر تک کا عرصہ ہوگا جس وقت آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے پارٹنر کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان آ سکتا ہے اس لیے کہ اس وقت آپ کے ذائچے کے ایٹ ہاؤس کے اندر سیٹرن جو ہوگا وہ رجت کی حالت میں ہوگا اور وہ دیکھ رہا ہوگا آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس کو جس کی وجہ سے آپ کے پارٹنر کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے خاص طور پر جولائی اور اگست کے مہینے میں ذرا اپنے مالی معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتیے گا حالانکہ مالی معاملات میں آپ کو مال تو آتاوہ نظر آئے گا لیکن ایک دم آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مالی طور پر ایک بہت بڑا نقصان بھی اس ایئر میں کر سکتے ہیں البتہ میں یہاں پر آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ ایئر حج اور عمرے کے حوالے سے آپ کے لیے ایک بہتر ایئر ہے اگر آپ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایئر کے اندر تھوڑی بہت کوشش کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ حج اور عمرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے روحانی طور پر بھی اس ایئر کے اندر روحانی کاموں میں آپ کا دل لگا رہے گا آپ تسبیحات پڑھتے رہیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کا روحان جو ہوگا وہ زیادہ تر بہت زیادہ مذہبی ہوتا ہوا اس ایئر میں نظر آئے گا خاص طور پر کچھ کینسیرین اس ایئر کے اندر داڑی بھی رکھتے ہوئے نظر آئیں گے میل حضرات اس لیے کہ سائچے کے نائن تھاؤس میں جوپیٹر کا ہونا اور اپنے ہی گھر میں ہونا آپ کو دھنی بھی بنائے گا آپ کو مذہبی بھی بنائے گا اور آپ کے کاموں میں بہتری بھی لے کے آئے گا وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ افراد ہیں جن کے ہاں اور پر وہ کنسیرین جن کے ہاں اولاد نہیں جن کے ہاں کافی سال ہو گیا ہے اور ان کو بیٹے کی خواہش ہے تو یہ ایئر ان کے اولاد کے حوالے سے بیٹے کی خواہش ان کی پوری ہوتی بھی نظر آئے گی اس ایئر کے اندر آپ کے لیے خوشکبری ہے اولاد کے حوالے سے اس لیے کہ اگر آپ کافی عرصے سے پریشان ہیں آپ کے اولاد نہیں ہو پاری تو اس ایئر کے اندر مطمن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاں اولاد ہوتی بھی نظر آئے گی کوئی نہ کوئی انام آپ کے اس ایئر میں لگتا ہوا نظر آئے گا اگر آپ سٹوک مارکٹ میں ہیں یا آپ سپورٹس مین ہیں تو یا آپ گلوکار ہیں آرٹس ہیں تو یہ ایئر آپ کے لیے ایک بہتر ایئر ثابت ہونے والا ہے اس ایئر کے اندر ایجوکیشن کے معاملات میں بھی کافی بہتری آتی بھی نظر آئے گی یہ ایئر میں آپ ایجوکیشن کے حوالے سے مطمن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو کامیابی بھی ملتی بھی نظر آئے گی حالانکہ تھوڑی بہت آپ کو میند تو کرنی پڑے گی لیکن میند کے بعد آپ کو ریزلٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند نہیں ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ